اور ہم آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں ایک بار پھر سے راجدھانی کییو سے کس طرح سے ہم آپ کو یہ لگاتار دکھا رہے ہیں کہ آئل ڈیپو کو ٹارگٹ کیا گیا ہے دھماکہ ہوا یہ دیکھیں کییو کے پاس یہ ٹینک آئل ڈیپو جس میں آگ لگی یوکرین کی سنسد یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ روس سب کچھ تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے ختم کرنے پر تلا ہوا ہے لگاتار یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بیلسٹک مسائلوں سے حملہ کر رہا ہے روس سب سے تازہ تصویریں زینیوز اور سب سے تازہ جانکاری زینیوز لگاتار آپ تک پہنچا رہا ہے وہ بھی وشلیشن کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیتے ہیں کییو کے پاس یہ آئل ڈیپو آگ لگی ہے یوکرین کی سنسد یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ روس سب کچھ تحس نحس کر دینا چاہتا ہے تباہ کر دینا چاہتا ہے اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بیلسٹک مسائلوں سے لگاتار روس کے حملے جا رہی ہیں جنرل میسٹر جلی سے کومنٹ آپ کرلوں گے اس پر جو یہ آپ نے بتایا ہے دیکھئے اس میں لڑائی میں یہ سب تو ہوتا ہے کہ آپ دشمن کے انیمی ٹھکانوں کے ملیٹری بیسز انفرسکچر اور آئل اور گیس یہ سب کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہاں تک تو میں بولوں گا تقریبا ایکسپٹیٹ کاروائی ہے لڑائی میں لیکن ریایشی علاقوں میں جو بھی ٹارگٹنگ ہے وہ انیکسپٹیبل ہے ریایشی علاقوں میں ٹارگٹنگ جو ہے یا سیویلینز کو نشانہ بنانا اسے بلکل بھی ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے لیفٹرینٹ جنرل ارون سانی ہمارے ساتھ ہیں لیفٹرینٹ جنرل ارون سانی ہم بار بار اس بات کو لے کر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جو سیندے مدد پہنچے گی یوکرین تک وہ کس طرح سے پہنچے گی میں آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہوں گی انٹیلیجنس کے فرنٹ پر بھی لگاتار شیرنگ ہو رہی ہوگی نیٹ او فورسز اور یوکرین کے بیچ کیا اسے بھی ایک بڑی وجہ مانا جائے کہ یوکرینین فورسز ابھی تک جو ریزسٹنس پٹ اپ کر پائے ہیں پیش کر پائے ہیں اس کا بڑا رول ہے اس میں یہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ جو بھی مدد آپ کو بہار کے دیشوں سے مل رہی ہے یورپ سے مل رہی ہے امریکہ سے چاہے انٹیلیجنس ہو چاہے وہ ملٹری ہارڈویر ہو اس سے روسی سینہ کی جو منوبل ہے وہ اس کے اندر ضرور بڑھاوا ہوتا ہے بٹ اس پرکار سے آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر اگر مسائلز اگرہ کا استعمال کیا جا رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب رشیہ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر وہ جنٹلی کیپچولیشن نہیں کرا سکی اوکرین کے اندر پریزیڈنٹ کی اور اس کو سرطہ سے نہیں ہٹا سکی تو یہ جو اگر لمبے دور تک یہ جاری رہے گا تو ضروری ہے یہ ناممکن رہے گا کہ لوگوں کے اوپر ایک طرح سے خانی نہ ہو اور جیسے جیسے آپ شہروں کے اندر آئیں گے یا ریزیڈنچل ایڈیاس کے اندر آئیں گے تو یہ کیجولٹیز کی فگرز بڑھتی جائیں گے اور وہ ان کا جو سپریٹسٹ ہیں یا جو ان کے سہمت کے اندر جو لوگ ہیں اوکرینین پیپل وہ شاید پھر ان کے ریزیسٹنس میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو میرے کو لگ رہا ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں جس پرکار سے جو ریپورٹس آ رہی ہیں تو جو ارجنسی ہے ریشیا کی کہ کیو کے اندر جلد سے جلد لوگ بیٹھیں اور تب ہی انہوں نے ایکنومک انفرسٹرکچر تاکہ لوگوں کو جو تیل ہے اس کی ضرورت کے اوپر ایک طرح سے گھٹن پیدا کی جائے ریسورسز کا کرنچ ہو اور اس سے ساتھ پریشر بڑھے گا پریزیڈنسل ایڈیاسی کہ میں سٹیپ ڈاؤن کر سکتا ہوں مجھے وہی لگ رہا ہے جو آپ بارے ہیں ہم یہ جو یکرینیان پارلیمنٹ دوارہ انفرمیشن شیئر کی جاری ہے وہی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے جو تصویر ہم اپنے درشکوں کو دکھا بھی رہے ہیں آئل ٹینک فارم ہے جو کی کروچ کی کییو ریجن میں جیسا کی ہم نے اپنے درشکوں کو پتایا دشمن سب کچھ تباہ کر دینا چاہتا ہے پورے دن کے دوران شوٹنگ تھی شوٹنگ کی گئی رشین فورسز دوارہ اور کچھ فائرز کیے گئے بیلیسٹک روکٹس کے مادیم سے ملیٹری ایئر فیلڈ پر لیکن یکرینیان فورسز فائٹ بیک کر پائے ہیں اور اٹیکس اب بھی ہو رہے ہیں یہ جو انفرمیشن ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے بیلیسٹک روکٹس سے ملیٹری ایئر فیلڈ پر نشانہ سادھا جا رہا ہے اس انفرمیشن کو آپ کیسے انیلائز کریں گے جی یہ اگر پہلے دن یا دوسرے دن کیا گیا ہوتا تو اب تک قبضہ ہو سکتا تھا کیوں نہیں کیا گیا آپ یہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ سیویلین ٹارگیٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے میڈم لشیا نے یہ وارنی دی تھی کہ آپ اپنے بیلٹ اپ ایڈیاز کے اندر اپنی مسائل تینات نہ کریں انہوں نے یوکرینیان نے ایک نیتی یہ ٹیکٹریس کے اندرگت اپنے بیلٹا پہلے آت میں تینات نہیں کی تھی صرف اس لیے کہ انہیں ریسٹوائی کرنے کے لیے رشیا وہاں پہ اٹیک کریں اور اس میں سیویلین کی ایڈوالٹیز ہو آئے چار دن کے یود میں اگر ایک سو اٹھانڈ میں کی ایڈوالٹیز ہیں آپ کلپنا کیجے کسی اور یود میں تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک پاڑ میں سے ایک ہاتھ بولڈر ٹوٹ کے گر پڑے کچھ سے پاڑ کا قد کم نہیں ہو جاتا یہ رشیا کا جو پلان ہے وہ کلپ تھا وہ ایک سے چار دن میں کرنے گا تھا اگر یہ دس دن سے زیادہ یود چلا تو رشیا اس کو نہیں سمتمل پائے گا اس کا جو کارن ہے کہ آپ چوتھے دن بھی قبضہ نہیں ہوا اس کے دو ہی کارن ہے کہ یوکرینین کے لوگوں کو بچایا جائے اور یہی کارن ہے کہ یوکرین کے لوگ ایک ٹینک کے سامنے آکے کڑے ہو رہے ہیں دھماکیا کیا گیا ہے اوائل ڈیپو میں جو یوکرینین پارلمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ تہس نیس کر دینا چاہتا ہے روس اور ساتھ ہی کہہ رہی ہے کہ بیلیسٹک راکٹ سے جو ملیٹری اے بیس ہے یوکرین کا اس کو لگاتار ٹارگٹ کیا جارہا ہے اس وقت کی بڑی خبر زی نیوز لگاتار آپ تک پہنچا رہا ہے